نمشکار دوستو ایسے ہی بڑیا بڑیا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں اور کس طرح سے آرگینک ویدھی سے آپ شد تازہ سبزیاں اپنی چھت پر اگا سکیں تیریز گارڈن تیار کر سکیں آج ہم بات کریں گے جیوی خاد کی جیوی خاد وہ بھی جسے ورمی کمپوز کہا جاتا ہے کےچوے کے دوارہ بنائی جانے والی خاد جسے کےچوے تیار کرتے ہیں بناتے ہم ہی ہیں اسے لیکن تیار کےچوے کرتے ہیں اور وہ جیوی خاد جو ہے بہت ہی زیادہ کارگر سدھو ہوتی ہے یدی ہم سوائلیس فارمنگ کی بات کریں جیوی کھیتی کی بات کریں تو اس خاد کا بہت زیادہ ماترہ میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ مارکٹ میں بہت طرح کی جیوی خاد ملتی ہے جیوی خاد کے نام سے ورمی کمپوز کے نام سے اور وہ مہنگی بھی ہوتی ہے کافی لیکن پھر بھی شدتہ کی کوئی گیارنٹی اس میں نہیں ہوتی تو آج ہم آپ کو ہمارے پلانٹ میں تیار کی گئی جیوی خاد اور کس طرح سے اسے بنایا جائے گا اس ویدھی کے بارے میں اور سرل اور بہت ہی سستی آپ کس طرح سے اپنے گھر میں یہ جیوی خاد تیار کر سکتے ہیں اپنے کیچووں کے دوارا تو چلیے اس ویڈیو کی ہم شروعات کرتے ہیں تو دوستو یہ جو باکس ہے میں نے ویڈیو کے شروعات میں جو کہا تھا کی چمتکاری باکس ہے تو دیکھتے ہیں کیسے دکھاتے ہیں کہ بہت آسان ہے آپ اگر جیوی خاد بنانا چاہتے ہیں کہ ایچوے کے دوارا یہ خاد ورمی کمپوس تیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس میڈیم ہوگا کس میں آپ تیار کریں بہت سارے آپشنز ہیں لیکن سب سے سرل سب سے سستا آپشن آپ کو دکھائیں گے یہ تھرما کول کو اس طرح سے باکس آپ کو بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جائے گا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو اسے کس طرح سے تیار کرنا ہے تو آپ کو پہلے میں ٹھیک سے دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس باکس کو آپ ٹھیک سے دیکھ لیجئے اس باکس میں سب سے پہلے یہ یہاں اسے اس طرح سے کٹ کر کے یہ جالی لگا لی گئی ہے اب یہ جالی کیوں لگائی گئی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اگر اس باکس کو ہم بند کر دیتے ہیں پیک کر دیتے ہیں تو جو ہے ائر پاس نہیں ہوگی تو آپ کے جو کیچوے ہیں وہ مر جائیں گے تو انہیں زندہ رکھنے کے لیے انہیں کنڈیشنرنگ دینے کے لیے آپ کو یہ اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے اور اس طرح سے یہ جالی یہ بھی مارکٹ میں بہت آسانی اور بہت سستی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کو ہم دکھائیں گے یہ جو اس کا ڈھککن ہے اوپر یہ مارکٹ سے اب جب باکس لائیں گے تو پورا پیک آئے گا اب آپ کو یہاں بھر اسی طرح سے کٹ کر گئے یہ جالی یہاں آپ کو لگا لینی ہے تو دوستو اس سے کیا ہوگا کہ بہت جو ہے ائر پاس ہوتی رہے گی یہاں سے یہاں سے جو ہوا جائے گی وہ یہاں سے پاس ہوتی ہے نکلتی ہے اس سے ایک نمی بنی رہے گی کنٹیویشن میں یہ جو ہے سائیکل چلتا ہے ائر پاسنگ کا اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا ہول کر کے آپ اس طرح سے ایک پائپ لگائیں گے دیکھئے اب یہ کیوں لگایا گیا ہے کیونکہ جب ہم لیئر بائی لیئر اس میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیس طرح سے یہ تیار ہوتی ہے تو اس میں جو ایکسٹر پانی کیونکہ ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں سمیں سمیں پر پانی کا اس میں جب ایکسٹر وارٹر جو اکھٹا ہوتا ہے دیرے دیرے وہ اس کے تھروں بہار نکل جاتا ہے اور اسے بھی آپ کو فیکنا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کام کا ہے جسے ورمی واش کہا جاتا ہے اور ایک پکڑا کا وہ بوستر ہے آپ کے پلانس کے لیے تو آگے بڑھتے ہیں اور پوری پروسس کو سمجھتے ہیں تو دوستو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہم جو بیٹ تیار کر رہے ہیں اسے ورمی بیٹ کہہ سکتے ہیں آپ آپ کے کے چیزوں کے لیے ایک بیٹ تیار کرنا ہے تو ویڈنگ کرنے کے لیے دیکھئے اس طرح سے پتیاں جو ہے بہت آسانی سے ملنے والی جو آپ کے گھر میں اگر گارڈن ہے تو اس میں بہت ہی آسانی سے آپ کو یہ پتیاں آویلیبل ہو جاتی ہیں انہیں آپ اکھٹا کریں فیکے نہ اس کی بیڈنگ کر دیں اور اس کے بعد پھر ایک آپ کے کچن سے نکلنے والا ویسٹ اس کی آپ یہاں بیڈنگ کر سکتے ہیں یہ خاد امومن جو ہے آپ کو جانکاری میں ہوگا کہ گوبر کی خاد ہوتی ہے بنائی جانے والی لیکن یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ گھر میں اسے تیار کر رہے ہیں تو اپنے کچن ویسٹ کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں گوبر کا استعمال اس لئے کرتے ہیں کیونکہ جو کےچوے ہوتے ہیں وہ گرین ویسٹ بہت زیادہ ماترہ میں پسند کرتے ہیں خانہ اور بہت جلدی اس کی بہت ہی اچھی گنوطہ کی خاد وہ تیار کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کچن ویسٹ کے بعد پھر ایک لیئر ہم ڈالیں گے یہاں پر گوبر کی یہ گوبر تھوڑا بھر بھرا سا سوکھا سا گوبر ہے ایک دم گیلا تازہ گوبر آپ کو نہیں لینا ہے یہاں آپ کو بتا دیں سب سے ضروری بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ جو گوبر آپ اس میں استعمال کریں گے وہ کم سے کم دو ہفتے یعنی کی ساتھ سے چودہ دن کے پرانا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک دم تازہ گوبر لیتے ہیں تو آپ کے کےچوے اس میں سننکلنے والی گیس اور اس کی گرمہ ہٹ سے مر جائیں گے وہ گروت نہیں کر پائیں گے تو اس طرح سے یہ آپ کو یہاں لیئر تیار کرنی ہے گوبر کی اس کے بعد پھر آپ پانی کا ہلکا چھڑکاؤ کریں گے بہت زیادہ مادر میں پانی نہیں ڈالنا ہے یعنی کی زیادہ نمی ہونے سے بھی آپ کے کےچوے مر جاتے ہیں تو آپ کو اسی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کس طرح کا اٹماؤسفیر اس کے اندر تیار کرنا ہے جو بیڈنگ آپ کر رہے ہیں یہ دیکھنے میں آسان تو ہے لیکن پھر بھی اس کا آپ کو سمیہ سمیہ پر رکھ رکاؤ کرنا ہوگا پھر یہ آپ ایک لیئر آپ کے کچن ویس کی اس طرح سے اور اس کے اوپر پھر سے آپ جو ہے گوبر کی لیئر تو اسی طرح سے لیئر بائی لیئر آپ کو یہ پورا بیٹ آپ بڑھ سکتے ہیں اب ہمارا بیٹ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے تو اب اگلی جو ہماری پرکریہ ہے اس میں ہم کیچووں کو اس بیٹ میں ڈالیں گے اور یہ ہماری پہلے سے جو تیار ورمی کمپوز ہے اس میں سے نکالیں گے کیونکہ دیکھیں یہ کتنا آپ کے لیے فائدے مند ہے آپ نے ایک بار کیچوے لیئے اگر آپ ٹھیک سے رکھ رکھاؤ کرتے ہیں تو وہ کیچوے آپ کو بہت لنبے سمیں تک یہ جو سائیکل ہے چلتا رہے گا آپ کو خاد ملتی رہے گی اور ان کیچوے کو نکالنا ہے آپ کو ہم نکال رہے ہیں اپنی ہی ورمی کمپوز میں سے اور اسے پھر اس بیڈ میں آپ کو ڈال دینا ہے دیکھئے اس طرح سے یہ کیچوے دوستو یہ جو کیچوے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خاص پرجاتی ایسی نا فیٹیڈا پرجاتی کے ہیں اور یہ پرجاتی اسی پرسنٹ جو ہے گرین ویسٹ ہی کھانا پسند کرتی ہے اور بہت ہی امدہ گنووٹتہ کی جو خاد ہے جیوی خاد ورمی کمپوز ان کے دوارہ تیار ہوتی ہے تو ان کا آپ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کو مارکٹ میں بھی یہ آسانی سے مل جائیں گے اور نہیں اگر آپ کو مل پا رہے ہیں تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے یا پھر ہو سکا تو ہم بھی آپ کو یہ آویلیبل کروا سکتے ہیں چلیے اب فیلحال اس پروسس میں ہم دیکھتے ہیں کی آگے اور کیا کچھ اب یہ بیٹ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے کےچوے بھی ہم اس میں ڈال چکے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے بس سمیں سمیں پہ اس کا دھیان رکھنا ہے اور دو چار دن کے اندر آپ کو دیکھنا ہے نمی کس طرح کی بنی ہوئی ہے یہ سوکھنا بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ نمی بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے ہلکا ہلکا پانی کا آپ چھڑکاؤ کرتے رہے ہیں جس سے اس میں ایک اچھا واتورن بنا رہے ہیں کےچوے کے لیے اور کےچوے باقی اپنا کام کرتے رہیں گے کچھ دنوں بعد لگ بگ یہ مانکے چلیے کہ آپ تیس سے پیتیس دن میں آپ کو خاد اس طرح سے تیار ملے گی فیلحال ابھی یہ رو مٹیریل ہے اسے ابھی ہم چھان کے بڑیہ تیار کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو دھوپ دکھانا ہوگی اگر اس میں زیادہ نمی ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی یہ فائنل جو ہے ورمی کمپوس تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دانے دار بھر بھری اسلی ورمی کمپوس اسے کہہ سکتے ہیں پیور بلیک گولڈ جی ہاں مارکٹ میں جیوی خاد کو پیور گولڈ بھی کہا جاتا ہے یعنی کالا سونا کیونکہ یہ آپ کی فصلوں کے لیے آپ کی سبزیوں کے لیے آپ کے پلانس کے لیے بہت ہی زیادہ گنوطہ والی ہوتی ہے تو اس کی شدتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور اسی لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کس طرح سے یہ شد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سو پرتیشت جیوی خاد ہی ہے کیونکہ مارکٹ میں جو ملتی ہے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی یہ وہ اصلی ہے یا نکلی اور اگر آپ کو پہچان بھی ہم بتا چکے ہیں کس طرح سے ہم سے سمپر کریں ہم آپ کو یہ شد جیوی خاد اپلبد کرانے میں آپ کی مدد کریں گے تو چلیے دوستو آج کے اس جانکاری سے بھرے ویڈیو کے بعد ہم آپ کے لیے اگلے ویڈیو کی تیاری کرتے ہیں اور تب تک آپ دیکھتے رہیے دہ گرین روف چینل کو اور سبسکرائب ضرور کریے تاکہ سمیے پر آپ کو اور ویڈیو ملتے رہیں فلحال اس ویڈیو میں نمشکار